بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جائے اسٹورنز ویلکم ٹو الہادی اکیڈمی آف اسلامیات ایمی اسلامیات پارٹ ٹو سرگو در یونیورسٹی کے اسٹورنز کے لیے فیقہ کے پیپر کے اندر ہم لیکچر نمبر سیون کا آج جو کویسٹن بڑھنے والے ہیں اس میں متقابلات کے حوالے سے پڑھیں گے یہ بہت ہی اہم سوال ہے جس کے اندر مختلف چھوٹ چھوٹ پوائنٹس ہیں جن آٹھ پوائنٹس کے اپنے تعریفات مثالیں اور حکم یاد کرنے ہیں تو اس ٹوپک کے اندر آج کی ویڈیو کے اندر آج ہم صرف دو کا ہی مطالعہ کریں گے اور ان کو مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ متقابلات کسے کہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ متقابلات وہ آٹھ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ ظاہر جو ہے وہ مخفی اس کے مقابلے میں ہے نس جو ہے یہ مشکل مفسر جو ہے یہ مجمل اور محکم متشابہ کے مقابلے میں ہیں ان آٹھ کو ہم ان کے مقابلے والی آیات اور ان کے ساتھ جو ہے دلائل کے ساتھ ہم دیکھیں گے اب یہاں پر دیکھیں جی کہ ظاہر کی تعریف کیا ہے سب سے پہلے ظاہر سے مراد وہ کلام ہے جسے میں سنتے ہی سامے پر کلام واضح ہو جائے یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کسی کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ سننے والے کو آپ کا معنی جلدی سے سمجھ میں آگے ہیں آپ کو مزید وضاحت کی ضرورت ہی نہیں رہی جیسے کوئی شخص کہے کہ جی میں سکول نہیں جاؤں گا صاف سی بات ہے سننے والے کو فوراں سمجھ میں آ جائے گا مزید کسی تعویل کی مزید کسی غور و فکر کی دلیل کی اور سوالات کی ضرورت ہی نہیں بچتی اسی طرح قرآن پاک کے اندر بھی کچھ ایسے ہی مسائل ہیں کچھ ایسی ہی باتیں ہیں جو بالکل صاف اور واضح ہیں اور ان کو کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے صورت البقرہ کی 285 آیت نمبر وَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْءُ وَحَرَّمِ الرِّبَى کہ اللہ تعالی نے جو ہے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام قرار دے دیا اب جب یہ آیت جو ہے کفار کی تردید کے لئے اتاری گئی تو انہیں فوراں سے پتا چل گیا کہ تجارت جو ہے وہ حلال ہے اور سود حرام یعنی ان دونوں کے ترمیان میں فرق ہے یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے اب یہاں پر دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس نس اب نس کیا ہے وہ لفظ یا وہ کلام جس معنی کے لئے چلایا گیا ہو وہ جو لفظ ہے اس معنی کے لئے نس کہلاتا ہے یعنی اب آپ اس کے ذریعے سمجھئے کہ نس اس چیز کو کہتے ہیں جس ایک لفظ کے لئے کلام پورا لائے گیا ہو مثلا اب اللہ تعالی نے یہاں مردوں کو شادیوں کی اجازت دینے کے لئے یہ کلام پورا کیا کیسے اب دیکھیں جی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم جو بھی تمہیں عورتوں میں سے پسند ہو متنا و سلاسہ و ربع تم نکاح کر لو جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آ جائیں دو تین یا چار چار اب یہاں پر یعنی شادی کرنے کے لئے مرد کو شادی کرنے کے لئے اس لفظ کے لئے اس کلام کے لئے جو کلام لائے گیا یہ نس ہے اس نس کو یعنی اللہ تعالی نے اجازت دے دیں مرد کو کہ وہ دو دو تین تین یا چار چار شادیاں کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس چیز کو سمجھنے کے بعد ان دونوں کے حکم کی طرف دیکھیں گے کہ ظاہر اور نص پر عمل کرنا کیا ہے واجب ہے ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہوگا جب یہ آیت ہمارے سامنے آئی یہ آیت ہمارے سامنے آئی تو ہم ان دونوں پر عمل کریں گے یہ واجب ہے یہاں پر دیکھا جائے گا کہ وہ عام ہوں وہ خاص ہوں اور یہاں پر ارادہ غیر احتمال باقی نہیں رہتا یعنی بلکل بھی کسی اور چیز کا اس کو جو ہے لا کر بیچ میں ان دونوں ان پر جو ہے وہ کہا جائے نہیں جی اس پر یہ فتوہ اس پر یہ فتوہ یہ نہیں ہو سکتا یہاں پر جو حکم آ چکا اسی پر عمل کرنا ہوگا اور یہی ظاہر اور نص پر عمل کا حکم ہے تو امید ہے آپ کو یہ لیکچس سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچس کے اندر جو ہے ہم باقی کے چھ پوائنٹس کو وضاحت کے ساتھ پڑیں گے جزاکلا اور اگر اپنی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز کے نوٹیفکیشن جو ہے وہ ملتے رہیں